اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل سٹڈی آن لائن 1.11 اس چینل میں پہ آپ کو ڈرگز کی کمپلیٹ انفرمیشن ملتی ہے کہ ڈرگز کیا ہیں میڈیسن کیا ہیں ڈرگز اور میڈیسن کا اپس میں فرق کیا ہوتا ہے ڈرگز کے کون کون سے برینڈز آویلیبل ہیں کون کون سی ڈوزیج فارم میں آتی ہے مارکٹ میں آپ کو ڈرگ پریسکرپشن پہ ملتی ہے یا پریسکرپشن کے بغیر ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کون کون سی بیماریوں میں ڈرگ استعمال کر سکتے ہیں کون کون سی میں نہیں کر سکتے اور جب آپ استعمال کرتے ہیں تو ڈرگز کے سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہیں اسی سلسلے میں جو آج کی ڈرگ ہے that is called anti-hypertensives یعنی کہ ہم ایک نیا چپٹر شروع کرنے والے ہیں جو specifically anti-hypertensives drugs کی اوپر ہے anti-hypertensives drugs کیا ہوتی ہیں یہ دراصل وہ ڈرگز ہیں جو high blood pressure کو کنٹرول کرتی ہیں high blood pressure کیا ہوتا ہے یہ ایک بہت ہی common terminology ہے ہم سب اپنے daily life میں استعمال کرتے ہیں کہ high blood pressure کیا ہوتا ہے تو آج ہم اسی کی medicines کو discuss کریں گے سب سے پہلے دیکھا جائے تو یہ medicines مختلف classes کی ہیں تقیبان 8 classes ہم نے یہاں پہ لکھی ہیں ایک تو angiotensin converting enzyme inhibitors یعنی ace inhibitors پھر ARBs پھر calcium channel blockers پھر beta blockers diuretics direct vasodilators alpha blockers اور central alpha 2 agonists یعنی بہت ہی مختلف classes of drugs ہیں پھر ان classes of drugs میں جیسے ace inhibitors ہیں ان میں کافی ساری drugs آتی ہیں انالا پریل لسینو پریل رمی پریل کیپٹو پریل ARBs میں دیکھا جائے tell me certain all me certain low certain well certain calcium channel blocker میں amlodipine ڈیوٹرز میں 80 یہ جو ہے بلڈ پریشر کی نارمل ویلیو ہے ٹھیک ہے اب 120 جو ہے وہ سیسٹولک بلڈ پریشر ہے اور 80 جو ہے ڈائیسٹولک بلڈ پریشر ہے تو اب یہ تو نارمل ہے اگر کسی بندے کا 120 سے زیادہ اور 140 سے کم ہو سیسٹولک پریشر یا ڈائیسٹولک 80 سے زیادہ اور 89 سے کم ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں پری ہائپرٹینجن اب تک اس بندے کو بلڈ پریشر ہوا تو نہیں ہے لیکن وہ رسک پہ ہے یہ رسک فیکٹر ہے یعنی کہ اس بندے کو رسک ہے کہ اس بندے کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے اس لیول تک اس کو بلڈ پریشر ہوا نہیں ہے اگر 140 سے زیادہ اور 169 تک ہو یا 90 یا 99 تک ہو تو ہم اس کو ہائپرٹینجن کی پہلی سٹیج کہتے ہیں یعنی اس کو ہائپرٹینجن تو ہو گئی ہے but it is سٹیج 1 اگر 160 سے زیادہ ہو یا 100 سے جو ڈائیسٹولک بلڈی ہے تو ہمارے پاس ہو جاتی ہے سٹیج 2 آف ہائپرٹینجن اور سٹیج 3 آف ہائپرٹینجن جو کہ بہت ہی خطرناک ہے 180 سے زیادہ یا 110 سے زیادہ یہ پھر سٹیج 3 آفتہ ہائپرٹینجن ہوتی ہے اور ویری ڈینجرس ہائپرٹینجن ہے ٹھیک ہے تو پہلی دو جو ہمارے پاس بلڈاکس ہیں that is actually normal values اور more than normal value but not ہائپرٹینجن ٹھیک ہو گیا تو یہ بیسیکلی ہائپرٹینجن یہاں پہ ہے تو آگے جتنے بھی ہمارے پاس نیکسٹ آنے والے لیکچورز ہوں کے اس میں بیسیکلی ہمیں انڈیویجول ڈرنگز ڈسکس کریں گے جو کہ انٹی ہائپرٹینجن ہے جو کہ ہائپرٹینجن کو مینج کرتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ڈیٹیلڈ فرمکالوجی سٹیڈی کرنی ہے فر ڈیٹیل فرمکالوجی میڈیسن تو آپ یوٹیوب پہ جائیں وہاں پہ ہوگا شبنور میڈیسن اس کو آپ وزیٹ کریں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یوٹیوب ہے یہاں پہ ہے شبنور میڈیسن اس کو آپ سرچ کریں یہاں ہمارے پاس جو ہے چینل کا لوگو ہے اس کو ضرور وزیٹ کیجئے اور یہاں پہ آپ کو پتہ چلے کر ڈیٹیلڈ فرمکالوجی آف دوز انڈیویجول ڈرنگز تینکیو تینکیو